اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن سلواتو کالے ہی وعلا آبائی ہی فی حاج ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وقائدن وناسرن ودلیلن وائنا حتی تسکنہو ورزاکاتون وطمت اہو فی حاو طویلا رب صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک سلوات پڑو بارویں آقاد زہور و سلامتی کام تھوڑا جی آواز بیٹا کھول دے ازاک اللہ ماشاءاللہ کافی تداد اپنے اپنے ٹورائی دی کبولیت واسطے بھی سلوات پڑھ لو نا کنجوسی کرو اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو اور اندر درجات دی بلندی کان بابا سے بلند سلوات پڑو اعوذ باللہ ومن شیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ ذکال صبحانہو فی شانہی وما رسلنکا اللہ رحمتلل عالمین اللہ جی شہنشاہ دی امتیاں او دی شانہی بابا سے بلند سلوات پڑو پیسلے بالخصوص صلی اللہ رب عشرہ لی صدری ویسحر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقو قولی اما با دو فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوین باقیتن یوم القیامت اللہ بقتل الحسین علیہ السلام صلوات دعا ہے خالق قینات بھاک محمد و آل محمد تسا تمام مومنین اور مومنات در ٹور آیاس پاک مجلس اجھ قبول کھو بانی مجلس میرے عزیز محترم جناب اختر عباس غدیری اور انہ دے بھائیاں دا بلکے خانواد دے آج دا پر خلوص فیضہ بچھایا پاکند در بار اچھ عبادت شمار جناب علامہ منور عباس غدیری مرہومنو مالک آلہ آلین اچھ جگہ عطا فرما اس خاندان دے جتنے مرہومین ہو گئے انہ مالک انہانو شفات آل محمد نصیب فرما تسا حاضرین مجلس دے من جملہ مرہومین میرے والد محترم میرے مالک کروڑ کروڑ دامن آل محمد نصیب فرما مزارش آلے ہے کہ بھائی کاؤسر ناظر میں ممبر ان انہم انواع کیا کھائے بے تسان تھوڑی جہی لمبی مجلس پڑھنی گئے لیکن تعداد ذاکرین دی کافی ہے اس واسطے ناانصافی بڑھن دیئے وہ بھی ماف کرے سن میں ہی سارے تھوڑا تھوڑا حاضری دے رہے ہیں میمی تبرکان ایک جملہ قلام باس مصحب دا پڑھنا اللہ توانا سلامت رکھے ملک ایران دا وسدہ ایک مومن جہ دھنا ہے عبداللہ ترائے میٹ جہ تمہیدے پھر شاہ جی بھائی سبتہ ہیں ترائے وین توڑی وجہ تو اللہ بھائی سبتہ ہیں میں واقع ہے تو اس تفصیل نال پڑھو لیکن توڑا حساس ہے وقت بچاوا چوتھے امام دا شاگرد بھی ہے اور مرید بھی ہے اور خوش نصیب ایڈائی جو کڑھائیں کڑھائیں بھائی سدھے دے آئے جس انہوں معصوم بھی را سدھے چاچا سدھے نانا سدھے اس کے پھر کیا ہی کہنے بابا جی قریب آئی لج پالے دے حق کچھ دعا فرمائی تب ہی تہین کنات لہائی آئی تو آڈک کیتے اب ہوا لگ دی رہے جی تو سائی دعا تو بے اکسو فضائل تہیک کوئی نہ کسیدہ ہی کوئی نہیں اکلا بندہ پھر نصر شروع پیا کرے نہ میرے بانی فرمائی سو ہم تنگوش ہو کے سماعت فرمائی لو بھلو ہوگئے تو آڈی زندگی ہوگئے لاج پال دعا چا فرمائی اے بوں وڈا تاجر بن گیا ملک ایران تو مال بھائے ملکیں چھ لیا ونجی آ عالمی منڈی آئی شام دا شہر دمشق اتھ لیا ونجی آ اکیٹ ہجری اچ اے مال لے کے شام جا رہی آ جو چان محرم دا اس نورا ہے چڑھ بیا بھلا ہونے بھائی سویر دے آکے مٹی تے بھائے گئے ہو امام حسین دے بوں پرانے نوکر دا پتران دوا منگنا شاہ لہ دنیا دے غم مجھ گڑا ہی نہ رو بسم اللہ کر خیرات ہی مل گئی اگر جتنا پڑھنا تو آدھے درجات دی بلندی کہاں پڑھنا حسین کریم جو بڑھڈا چان چڑھیا عبداللہ دے ہاتھ سے خوشیاں موک گئیاں نوکر خاص دا سین جانے کا اگال کرنی ہوئے آ تا ویندے ہاتھ سے گھوڑا اکثر کافلت دور رکھ دا تے مدینہ لے پاسے موکر کے آدھا باکر دا بابا میسک دا ودا میں دنیا داری چروچگیاں وعدہ کرینا ایو مال فروخت کر کے میں وطن تنول سا پہلے تے لج پال امام دی زماری تیاسا بلہ انہیں پتران دشار انہیں نسل آباد انہیں محمد صاحب شروع کر دیتا ہے اگر سارے ہائے کار چھوڑو اتھو شروع کرینا اس موسم میں شام آیا جداں دھی علی دی بھرا کوہا کے شام آگے مرحبا سبحان اللہ کیا روحانیت ہے مجلس بالک برہومین دے درجات بلاندھ فرماوے تاڑے مرحومین دے درجات بلاندھوے اس موسم میں چاہے آجدہ بھرا کوہا کے دی علی دی شام آگے مرخین لکھین بارا ربی والاولائی اسطارہ ربی والاولائی ربی والاول دا مہین پہلنا دے پردے قربان کرنا اس پڑاؤ کی تا چار نوکرانوہ دیونیو بزارچ خردو نوش دے سمان لائے آو رات بسر کریے جیدے تریخت واقفو کتاب بنا ہے مالی و سبتین او دے چو میں پردہ پیاں اے منوان ستران جیدی آپڑے زبان جناب نے سوڑا رہی ہیں نہ گنہگار ہومنا چاہنا نہ توانو کرنا ہے اے دے باوہ جی نوکر گئے ہیں بازار جیدہ بازار دا منظر ویکھینے ایک بینو آتی ہیں او چھوڑو سامانو اے عجیب منظرے اگر اس پاسے وینہ تارف کراواں بین نکے کے منظر ویکھیا او وقت چلا جاسی بس وین کرا تے ممبر دیوان بھیراوانو ویسے ہی مہمان نہیں مہمیز بانا بابا جی کیڑا سامان خردنو شرشہ بھول گئی کافلے دے حالاتی ہو جائے ویکھے مومن آئین مومن دے غلام آئین رون دے ہوئے واپس والے تاریخ اچھ مل دا ہے کہ عبداللہ نماز مکا کے تاکیبات کر ریا تصویح پڑھ دا پیا اے دیکھو آکے بھائے گئے تے تو آنو ہی پتا ہے رونیوں یا آنکھی لک دیا تھا نہیں ایسے ہک ایک دا چیرہ دیٹھا ہے وے کیا دے تو سترنے ہوئے یو کہیں ماریا نے دسوں میں بادشاہ نو گلہ دے وان ادا داروں گلے دا نام آئے بزرگ نو کر دے ڈھا نکلیے اچھا وین کر کے آدھا دلہ گلہ کینوں دے سے نگری بے ہیا وان دیے پہلے شریف اندھا گھر برباد کی تنے ایک بین مبارکہ ود دے دے نا تیری منت کرینے آئی تو خیمے پٹلائے عبداللہ دی آواز پیان دیے روندے اوڑا سیندے کجنے آواز آئے عبداللہ سی بازار گئے آئے ایک لٹو یا کف لوے کھائے ہوں چاند سار رینی جڑیا نیزیاں تے سوار رین چاند بھی بسم اللہ کارا بھلا ہونے بجڑے بیری آر ہوندے پہے میں تا دی نہیں بار بار آکھنڈا چاند بھی بیاں جڑیاں بے پلانیاں اٹھا تے سوار رین عبداللہ جڑا موری سانگ تے سار رین ایڈا سونا قرآن پڑھ دا دا تیرا درنو موسلمان قرآن دا نام آیا تلیاں ٹیک کے اٹھے آئے آدھا بغیر دھڑ دے قرآن آواز آیا کھینال وے کھائیں آئے کھینال سونا آیا آمد پورسیال دہ گئی رتمندوں گو آپ پیچھو غلامے ہون پہاڑے ما سائب دا جیڑا ما تیرے حوالے کرو جہ دا بازار چھائے ایک شامی تو پچھیا جس شامی اون کاف لگیڑے بازار چھ فتوے لگ جن جوشیا روندن کمی ناس کے آدھا ہون بازار موک گئن ہون ملنائی کاف لین تا دربار چھ لگ جا مرحبا مرحبا بھلا ہونے کتنی میرے کل کوشش ہوندی ہے جلدی جوانی مانے میں کار رہی ہیں ادھا کہنو منت نال کہنو حمت نال میں ہٹین دویا دربار اچھ گیا جیڑا میں دربار دا منظر دٹھائی دوا منگی آئی شالہ مرونیا یا میری اکھی نووینا ایک باد سورت انسانے جیڑا تخت مجودے اے دے سامنے ایک مسومہ کھلیے کہنے لے سجے قدم زمین توں مرحبا بھلا ہونے بھلا ہونے آخری دو ہیں بیڑا دے پردے قربان کرا اے آدھا میں پچھو کھلو تامو یا قدم دربار اچھ سارا دربار ہسے آئے میں حیران ہویا جو سارا دربار کیوں ہسے آئے میں وط بندے اٹھائیں دیڑا منظر دٹھائی ایک تھال آئی اس تھال اچھ کہیں غریب دا سار رائی اس حرامی گستاخی کر کے آکھے آئے بی اچھے کریاں بینہ دربارہ چنا رولنے مرحبا بھلا ہونے بھلا ہونے میں آئران ہویا جیڑیاں دشمنیوں ونجھ دا بندہ مر ونجھیں دشمنیاں مکویں دیا یا ارکیڑا کوئی اس حاکم نالے دی دشمنی آئی جی مویاں نالی بسم اللہ کرام آئے آخری لاغ مسلمان وادہ مجھے یہ گلنہ سوچیندہ پیامو جو اس وقت گستاخی کیتی ہے دربار دے سامنے ایک بڑڑا شامی اٹھے آئے ہاتھ ودا کیا دا او یزید تائیں جیڑے ظلم کیتے نہ سوف نہیں کیتی جیڑے راندے نیو بھی کر لیں پر منت لائی نہ دندہ تے سوٹی نہ لائی او میں اکھی نالوے دریوں ویداند محمد جمدہ آئی مرحبا سارے رلو نا آخری آخری وین از آداروں جدہ شامی اے لفظ سنن عبداللہ این جائے آئی جی میں جھک دو پانی آن دا اے دے موڈے تے ہت رک کے آدہ دنیا تے ہکو انسان گزرے آئے جیندہ داند محمد جمدہ او دانا حسین آئی شامی روکے آدھائے ہوا غریبے موک گئی میری مجلس آز آداروں آکے مظلوم دا سرچائیس مدتیاں پریشان ظلفان ڈائیس روکے آدھائے جی شامی سچا دین تا میں نو آب ڈسا سکی اے لاب لندی آواز آئے آدھائے دویر میں آئے آی بزاریش لنوالی دویر میں آئے کائی ماری آخری لابز آن دی اماتیش کیڑ جور میں چھے بے گناہ آز آداروں آکے مغرم سر جلیس بائی آتنا تلوار نو چکر دتتتتت آدھائے دا او بے آیا و ماری رسول دا پترے تلو گنوانا باغی مریگیا ایس سلعکی آلی آجادہ ستلوارنو چکر جتا ہے ڈریوئی جانگ دی دھی علی دی ہاتھ ودا کیا دی سجاد نو میں میمان نو آخ جانگ نکر دے ایسی جانگ میرے وڈے نقصان کی تین بک گئی میری مجلس ازادارو میرے یاکان توق سمالن آکے بدلے دے موڈے تے ہاتھ رکھے آئے تے ہولے ہولے فرمایا جانگ نئی کرنی جمینج جو شچ کھلا آدہن روکے تا ایمام روکے سیداد من سنیان میں تیرا چو تھا ایمام آواز آیا مولا داڑی چٹی ہو گئی کیا مر جھوک گئی سیداد کی میں نوے یا ڈیتھی ایمام تردی بے غیر تا دعا گو ہم آلے کے کہنا برادر حقیقی زاکر اہل بید